بیر جتنے احباب تشریف فرماو مولا دے ذکر نوں عبادت سمجھ کے نہ سماد فرماو پاک جنابِ ابو طالب دا پوتر توانو زندگی دے ہر لمحے خوشی عطا کر سی نعرہِ تکبیر نعرہِ رسالت نعرہِ حیداری پھولوں کی مہک گلشن اخلاق و تبسم شاہی بسم اللہ پھولوں کی مہک گلشن اخلاق و تبسم آداب کے افلاق کا ہر لفظ سخن بھی قرار حجرار ہے دامادِ نبی ہے قرآن بنے جس سے وہ گفتارِ علی ہے سلام کی عظمت کی بلندی کا مقدر توحید و رسالت کی صداقت کا بھرم بھی ہر وقت میں قلبوں کے سکونت کی گھڑی ہے مرضاتِ الٰہی کا خریدار علی ہے ایک ربائی بہت عظیم شہر تشریف فرمائیں سید بادشاہیں میں انہ دن نظر کرنا چاہتا ہوں اللہ بسم اللہ بسم اللہ I love you علی مہربان دعا تو ہوگی جی سبان اللہ I love you علی کہتا ہے جو جنت میں سیلیکٹ ہے دعوینال پیادا I love you علی کہتا ہے جو جنت میں سیلیکٹ ہے ادو اے ایدھر کررار کی ممی میں ڈی فیکٹ ہے اور تو ہی دو رسالت کا امامت سے یہ پیکٹ ہے منکر کا عمل دین کے دہرہ سے ریجیکٹ ہے اب آپ کے سامنے شہرے اولو نام محمد اوسوتو نام محمد آخروں نام محمد وکلوں نام محمد سارے محمدان دی تعریف لکھا نالا شہر جناب سید حیدر عباس رجلی آف کوئیت وہ بارگاہ علی بادشاہ میں نظرانہ اقیدت پیش فرمائیں گے بلانتر حدیعہ سلوہ سلوات بلاندواز سے تلاوت کر لیجی تعداد زیادہ ہے سلوات کی آواز کا میں کوشش کیجئے سلوات سارے مل کے بلاندواز سے پڑھئے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ بلاندواز سے بولایت امیر المؤمنین علی ابن عبی طاول بسلوات بلاندواز سے تعداد ماشاءاللہ واقعی کافی زیادہ ہے کوشش کر کے ایسی سلوات پر ہو جیسی بادشاہ علی کا نام سن کے پڑھنا بنتی ہے اللہ الرحمن الرحمن الرحیم والصلاة والسلام وعلا محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتخبین المنتجبین ولعن اللہ ولا اعدائهم اجمعین من یوم اداوتهم لا یوم الدین وابعد یوم الدین سلوات سارے حضرات بلاندواز سے تلاوت کر لیجئے میں کافی دیر بعد حاضر ہوا ہوں چنیوٹ چنیوٹ میں سلوات اب ایسے پڑھے جانے لگی ہے یا میرے پر کوئی خصوصی کرم کر رہا ہے اللہ 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 مالک آپ کو تمام کو سلامت رکھیں خوش رہیے آباد رہیے امام حسین بادشاہ ہر دکھ تکلیف پریشانی سے تمام آزاداروں کو محفوظ فرمائیں اتنی بڑی رات کا صدقہ مالک بے اولادوں کو اولاد نصیف فرمائیں مالک جن کے ہاں رزق کا مسئلہ ہے میرے بادشاہ باب الحوائج کی آمد کے دن ہیں مالک غیب کے خزانوں سے رزق کی فراوانی نصیف فرمائیں مالک جو مومنین و مومنات جہاں کہیں بیمار ہیں بادشاہ سجاد کا صدقہ مالک شفائے کلی اتا فرمائیں ہر روز ہر سانس کے ساتھ ایک دعا کہ مالک حسین کے ماتمی کی آنکھ سے نکلنے والے ہر آنسو پہ کربلا کا نام لکھا ہو اپنی کسی پریشانی تکلیف کی وجہ سے حسین کا ماتمی کبھی پریشان نہ ہو مالک اس رات کا صدقہ ہماری آنکھوں کو وہ بصیرت وہ بسارت وہ شعور وہ قدرت عطا فرما کہ جب وقت کا بادشاہ ظہور فرمائے ہم بادشاہ کی زیارت کے قابل ہو سکے جو دعائیں گھر سے سوچ کی آئے ہو جو دو چار میں نے مانگی ہیں ان تمام کی قبولیت کے لیے جن کے کانوں تک میری آواز جا رہی ہے تمام احباب اتنی بلند سلوات ضرور پڑھیں جتنی سلوات کی طاقت انہیں کربلا والوں نے عطا کی ہے اجازت ہے حضور مالک آپ کی خیر فرمائیں جی آباد رہی ہے میں مائک میں بول رہا ہوں اس کے باوجود کچھ بندے بغیر مائک کے بول رہے ہیں اور ان کی آواز زیادہ آ رہی ہے کمال ہے جی سبحان اللہ کسی کو یہ میں نے بالکل نہیں کہا جی کہ آپ آگے آ جائیں آپ پیچھے چلے جائیں جہاں سے میں آیا ہوں اور بھائی منتظر پڑھ رہے تھے میرا بھی دل ہے میں بھی وہیں سے کوئی ایک ٹکڑا آج کے اس جیشن کا آپ کے حوالے اگر آپ اجازت دیں تو میں اس بادشاہ کی بارگاہ میں نظرانہ عقیدت پیش کروں جی کہ جس کی مسکراہت کے بغیر حسین کے سجدے کی موجودگی میں بھی کربلا کی فتح کا اعلان نہیں ہو سکتا چار مصرے پڑھ کے بادشاہی اسغر کی بارگاہ میں میں نوکری کا آغاز کرتا ہوں پھر جیسے اور جتنا آپ سنتے ہیں جی میں اتنا پڑھوں گا شبیر رن میں لائے تھے اسغر کو اس لیے جو بندے آپس میں بات کر رہے ہیں وہ بے شک داد نہ دیں لیکن جو مجھے دیکھ رہے ہیں وہ تو دیں شبیر رن میں لائے تھے اسغر کو اس لیے یہ اس لیے کی ڈیفنیشن اس کو کھولنا ہے حضور اگل مصرے میں میں ویخدہ سے پہتا ہوں سی بڑی سونی داد پہ دندے سو ادھو اتھو 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 بہر کے دیئے ہو شبیر رن میں لائے تھے اسغر کو اس لیے اسلام کو حسین کے بیٹے سے کام تھا سبان اللہ سبان اللہ تھنڈ تو ہے ہی نہیں کہ بندہ کے بھی میرے ہاتھ نہیں اٹھ دے شبیر رن میں لائے تھے اسغر کو اس لیے شبیر رن میں لائے تھے اسغر کو اس لیے چنیوٹ والو میں بڑے اچھے سے جانتا ہوں کہ میں اس عظیم شخصیت کی دھرتی پر گھڑا ہوں جس کو تاریخ آج تک اختر شنیوٹی کے نام سے یاد کرتی ہے اگر اتنے بڑے شائر کی دھرتی پہ بھی مجھے بات کھول کے داد آئے تو پھر اللہ کرے نہ آئے جی میں کیوں بھائی ادھر بھی زور لگا کے داد آئے تو پھر لطفہ نہ آئے میں کوئی بات کروں میری بات کی زندگی ہے حضور ایک دن دو دن پانچ دن ہفتہ مہینہ اس کے بعد میری بات کی زندگی ختم ہو جاتی ہے مجھ سے بڑا کو بندہ بات کرے گا اس کی بات کی زندگی ہے تین مہینے کوئی اور کرے گا اس کی بات ہے بھائی جن چھے مہینے کوئی سال اس سے آگے انسان کی بات نہیں جاتی بات ایک معصوم کی ہے کام ایک معصوم کا ہے فعل ایک معصوم کا ہے آپ کو یہ بارگاہ سے باہر نہیں جانا پڑے گئی تھی بھائی کہ سچے کھپے بیکھیں آجے کہ سچی ہے یا جھوٹی ہے سچی ہوئی تے بولے آجے جھوٹی ہوئی تے میرے ہستے دعا کرے آجے مولا ان ہدایت دیو ان توفیق دیو پھر سچیاں کر لے میں کہہ رہا ہوں شبیر رن میں لائے تھے اسگر کو اس لیے شبیر رن میں لائے تھے اسگر کو اس لیے اسلام کو حسین کے بیٹے سے کام تھا اور کربو بلا میں باپ کے ہاتھوں پہ دوستو اسگر اگر نہ ہستا تو ہسنا حرام تھا کیا بات ہے کیا بات ہے جس کے لبوں پہ میرے مالک کا صدقہ مسکراہت ہے بولو ہی وری اوہ میں بسم اللہ کو سباہ اللہ آپ جیتے رہی ہوئے یہ آئے لی آئے لی سلام ہے جی جو بولے ہیں آپ کو بھی سلام جو نہیں بولے آپ کو دو تین دفعہ سلام شبیر رن میں لائے تھے اسگر کو اس لیے اسلام کو حسین کے بیٹے سے کام تھا کربو بلا میں باپ کے ہاتھوں پہ دوستو اسگر اگر نہ ہستا تو ہسنا حرام تھا جتنی بڑی ڈیوٹی بھائی منتظر کی ہو گئی ہے میں سوچ رہا تھا یہ دوباری یا مجمع نہیں رہنا تھے یا میں نہیں رہنا مجمع بھی تھے یہ میں بھی توٹے سامنے تھے دادی کمال ہو گئی اب میرا دل نہیں کر رہا کہ میں کسی بات کی تشریف کروں اور پھر داد آئے داس محرم اکسٹھ ہجری کربلا کا میدان فضائل پڑھ رہا ہوں بادشاہ علی اسگر کے حوالے سے حسین نے آواز بلند کی ہے کوئی میری مدد کرنے والا تاریخ کہہ رہی ہے جیسے بادشاہ علی اسگر نے وہ صدا سنی ہے اور کسی نے نہیں سنی حسین خیمے میں تشریف لائے جھولے سے اسگر کو اٹھایا خیمے سے بھی باہر نکلے نہیں اسگر بیٹا میں میدان آپ کو لے کے جا رہا ہوں لیکن میرا بیٹا آپ پہلی مرتبہ میدان جا رہے ہیں سامنے ایک دشمن نہیں کموں بیش نو لاکھ ہے بظاہر اس وقت ہمارا بچا کوئی نہیں پہلی مرتبہ میدان جا رہے ہیں دشمن نو لاکھ ہے ان کے بستیر ہیں تلوارے ہیں نیزے ہیں خنجر ہیں بھالے ہیں اسلحے سے لیس ہیں بڑے بڑے جنگ جو آئے ہوئے ہیں بڑی دیر ساری تعداد ہے ہمارے ہاں کیا ہے بظاہر بچا کوئی نہیں رشتہ دار بچا کوئی نہیں چچا بچے نہیں کوئی مامو بچے نہیں کوئی رشتہ دار بچا نہیں کوئی انسار بچے نہیں کوئی مددگار بچا نہیں بیٹا بھوک ہے پیاس ہے گرمی ہے زخم ہے ماحول کی شدت ہے میدان لے کے جاؤں تو میرا بیٹا آپ میدان جا کے کوئی بات کریں گے آئے میرے بادشاہ علیہ السگر نے چھ مہینے میں بابا کے ہاتھوں پہ یوں چھوٹا سا سار اٹھایا بابا کے چہرے کی طرف دیکھ کے فرماتے ہیں بابا آپ میدان لے کے تو جائیں خوشبو نہ بنا دوں اسے بائیت کی جو بو ہے مصرہ نظر کر رہا ہوں چیڈیوٹ والو خوشبو نہ بنا دوں اسے بائیت کی جو بو ہے جسے پتا ہے کہ میرا مالک علیہ السگر کتنی بلندی کتنی عظمت کا مالک ہے اسے ایک بندے کی نظر کر رہا ہوں مصرہ چوتھا خوشبو نہ بنا دوں اسے بائیت کی جو بو ہے بیٹا میدان لے کے دوں تو بات کریں گے دشمن کا سامنا کریں گے فرماتے ہیں خوشبو نہ بنا دوں اسے بائیت کی جو بو ہے کام سن سے بدن میں کئی صدیوں کا لہو ہے اسگر فرماتے ہیں یوں رن میں اترتے ہی یوں رن میں اترتے ہی بدل جالوں گا نقشہ اکبر مجھے پوچھے گا بڑا میں ہوں کہ تُو ہے اللہ اکبر جو کھڑے ہیں اگر آپ کے ہاتھ بھی سلام کر سکتے ہیں اسگر کو حیدری کمال کمال کر دی بیچنے ہو آپ جیتے رہی ہو ماتمی کا اٹھتا وہ ہاتھ میری زندگی میں اضافہ کر دیتے ہیں خوشبو نہ بنا دوں اسے بائیت کی جو بو ہے کام سن سے بدن میں کئی صدیوں کا لہو ہے یوں رن میں اترتے ہی بدل ڈالوں گا نقشہ اکبر مجھے پوچھے گا بڑا میں ہوں کہ تُو ہے بڑا میں ہوں کہ تُو ہے ایک اور عزت پڑھوں بادشاہ علیہ السگر کی آپ جب مجھے حکم کریں گے تب میں تیرہ رجب شروع کروں گا آپ بادشاہ علیہ السگر سنیں میں یہی پڑھتے جاتا ہوں کربل میں ایک صغیر کا اتنا وقار ہے میری کوئی ڈمانڈری کے باہر بندہ یوں چھٹ کے بولے داد موڑ سے دو چہرے پہ تم اس کراہت رکھو دو تین بندے مجھے بڑی شدید غصے والی نظروں سے دیکھ رہے ہیں جبکہ نہ آج کی رات غصے سے دیکھنے والی ہے نہ یہ ذکر غصے سے دیکھنے والا ہے اور نہ میں غصے سے دیکھنے والا ذکر داد نہ دے ہو بے شک بے کھو تو پیار نہ دے اتنا تمہیں ڈمانڈ کر سکتا ہوں نوہدو کربل میں ایک صغیر کا اتنا وقار ہے کتنا اصغر جہان پیاس کا پروردگار ہے میں پورے پاکستان میں ڈھونڈ رہا ہوں کوئی تو ایک مجھے ملے جو جہان پیاس کے پروردگار کی داد دے مجھے مادرت کے ساتھ چنیوٹ میں بھی نہیں ملا کربل میں ایک صغیر کا اتنا وقار ہے کربل میں میرا بیٹا آپ اس میں بات نہیں کرتا کربل میں ایک صغیر کا اتنا وقار ہے کربل میں ایک صغیر کا ایک عزت چنیوٹ والو ایسی ہے حضور جو کربل آمے میرے مالک علیہ السگر کے علاوہ کسی کے حصے نہیں آئی کسی کے نہیں آئی تو مطلب کسی کے نہیں آئی میں وہ آپ کی نظر کر رہا ہوں آئی ہوئی تو مجھے بتائیے گا کربل میں ایک صغیر کا اتنا وقار ہے اسگر جہان پیاس کا پروردگار ہے اور بچپن میں مصطفیٰ تھے سواری حسین کی لو مصطفیٰ سوار پہ اسگر سوار ہے پیچھے سے بھی ہاتھ اٹھتے تو مجھے اچھا لگتا ہے سبان اللہ آپ جیتے رہیے بھئیہ آپ اکیلے بولتے رہے ہیں میں باقیوں کی داد سے بے نیاز ہو جائے لگی کربل میں ایک صغیر کا اتنا وقار ہے اسگر جہان پیاس کا پروردگار ہے بچپن میں مصطفیٰ تھے سواری حسین کی لو مصطفیٰ سوار پہ میرے پاس دو موبائل ہیں بیجن میں دونوں یوز کر لیتا ہوں مجیس ریند دن ہے جیشن ریند دن ہے آپ کی کیا بات ہے پہلے اس کو پیاس کی شدت کی لذت دی گئی کس کو میرے مالک علیہ صغر کو پہلے اس کو پیاس کی بہت شرارتی ہیں آپ پہلے اس کو پیاس کی شدت کی لذت دی گئی پھر اسی کے لہجے میں پانی کو للکارا گیا آئے آئے پہلے اس کو پیاس کی شدت کی لذت دی گئی پہلے اس کو میں امام عسیم بادشاہ کا اتنا چنیوٹ چنیوٹ والا چھوٹا ذاکر ہوں اتنا چھوٹا ذاکر ہوں کہ اب میں مروں گا تو میری جگہ اتنا چھوٹا اور کوئی آئے گا جس نے آج بلائیت والے نے ذاکری شروع کی میں آج بھی اس کا نوکر ہوں اس سے زیادہ آجزی میرے بس میں نہیں ہے لیکن ایک بندہ بادشاہ علیہ السگر کا گواہ بنا کر کہے کہ چوتھم مصرف میں میرا بولنے پر دل نہیں آیا یہ تین ڈائرییں میرے پاس ہیں کوئی تین چار بیگ میں ہیں کوئی سات اٹھ گاڑی میں ہیں میں ساری اسے دے دوں گا بہت تیرے میار سلام ہے یہ توں رکھ میں مولا کوئی تیرے میار دیش ہے منگ آنگا تے پھر کسے مجلس تے جام آنگا مر نہ بولنا پڑے گا پہلے اس کو پیاس کی شدت کی لفظت دی گئی پھر اسی کے لہجے میں پانی کو للکارا گیا چھپ چکی ہے یہ خبر تاریخ کے اخبار میں کونسی جنگ میں اسگر کے ہاتھوں ہرملہ مارا گیا کیا بات ہے کیا بات ہے یہ حق ہے مالک کو سلام کرنے کا جسے رزق جائے یہ باب الحواج سے بولو اللہ علیہ وآلہ در کیا بات ہے میں غریب سلام ہی کر سکتا ہوں پہلے اس کو پیاس کی شدت کی لفظت دی گئی پھر اسی کے لہجے میں پانی کو للکارا گیا چھپ چکی ہے یہ خبر تاریخ کے اخبار میں جنگ میں اسگر کے ہاتھوں ہرملہ مارا گیا ہرملہ مارا گیا میرے خیالے چار پانچ قطات میں پڑ چکوں اگر آپ نہ بولتے تو شاید میں دو تین اور پڑھنے کے بعد یہ پڑتا لیکن یہ تھی خوبصورت داد ہو گئی میں یہ نہیں کہہ رہا اس سے بڑی داد ہو ہو ہی نہیں سکتی ماں تمہیں اوڈ اٹکتے داد نہیں نہ دے سکتے یہی ہے نا پھر ہاتھ اٹھ گئے نعرہ مار دی مسکرہ اٹھے یہی داد ہے مصرے کاری نوک سنا کی بارگاہ عشق میں کاری نوک سنا کی میں ایک لفظ بھی میں نے بات سے علیہ السکر سے درد روکے نہیں کہا کاری نوک سنا کی بارگاہ عشق میں کاری نوک سنا کی بارگاہ عشق میں بے کا نکتہ دشت میں قرآن بن کر آ گیا ہائے 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 کاری نوک سنا کی اس سے واضح مصرہ مالک علیہ السکر کی شخصیت کو ڈیفائن کرنے کے لئے نہیں ہے میرے پاس میں آپ کو مالک کے بارے میں اپنی معرفت کی انتہا سناتا ہوں آپ سن کے مجھے اپنی سماعت کی انتہا بتائیے گا کاری نوک سنا کی بارگاہ عشق میں کاری نوک سنا کی بارگاہ عشق میں بے کا نکتہ دشت میں قرآن بن کر آ گیا اور جب محمد بن کے نسرت مانگی تھی شبیر نے تب علی اصغر وہاں عمران بن کر آ جن کا ہاتھ نہیں اٹھ سکا آپ کا گیا کچھ نہیں میں موک گیا اندروں کاری نوک سنا کی بارگاہ عشق میں بے کا نکتہ دشت میں قرآن بن کر آ گیا جب محمد بن کے نسرت مانگی تھی شبیر نے تب علی اصغر وہاں عمران بن کر آ گیا یہ تھی باتیں آپ سے داد اور دعا لینے کے لئے حضور ایک منت کر رہا ہوں ریکویسٹ ترلا گزارش یہ بات میری اس بارگاہ کے گیٹ کے اندر رہ جائے گی مجھے لگے گا میں نہیں آیا میں چکر مار کے چکر کی نیاز لے کے چلا گیا چکر کی نیاز نہیں میری بات بارگاہ کے گیٹ سے باہر جائے مجھے نہیں پتا آپ نے سے چنیوٹ کا کون ہے دائیں بائیں سے کون آیا ہے یہ میری بات لے کے جانا اور جب اس بات کی رد مل گئی مجھے بتانا جس نے رد پیش کی ہوئی میں اس کے دروازے پہ چلا جاؤں گا سر رکھ دوں گا بھی تیرا جو دل کر دے اذنال سلوکر کربلا والوں کا دل میں بغض ہے تیرے اگر کربلا والوں کا دل میں بغض ہے تیرے اگر کربلا والوں آپ کو نہیں کہہ رہا یہ تیرے سے مراد آپ نہیں ہیں تو اسی سارے سمجھ دے تیرے کون ہے جن واقعہ تو ان پتہ لگ گیا ہے وہ آپ کی آنکھوں میں چیرے بھی آگئے ہیں اوہ فلانا چاچا اوہ مسیح تعالی مولوی اوہ ساڑی گلی اللہ بابا آگئے نا دین میں اے آئینے تے ہز دے پائے ہو تسی ہاں میں تم جاننا کربلا والوں کا دل میں بغض ہے تیرے اگر جاؤ ذرا حسنین کے نام اسے جنت مانگنا چلا جن کی آنکھوں میں چیرے آگئے ہیں وہ تو بول پڑے ہیں جن کے نہیں آئے کل دات دے دینا کربلا والوں کا دل میں بغض ہے تیرے اگر کربلا والوں کا دل میں بغض ہے میں کوئی بیس پچیس سال پہلے پڑھ رہا ہوتا میں یوں بھی کرتا ہوں یہ سارا کچھ کرتا ہوں ہون نہیں ہون میں نے گلتے دات چاہیے یہ بندہ تب کرتا ہے جب مجمع نالائک ہو مجمع کمال انٹیلیجنس کے میار پر بیٹھا ہو دوسری بات تب جب بذاکر کی بات اپنی کمزور ہو وہ زور پیدا کر رہی یہ سارا کچھ کرتا ہے مجمع بھی کمال ہے تے گلی میں ٹھیک میں کرتا ہوں کربلا والوں کا دل میں بغض ہے تیرے اگر جازرہ حسنین کے نانا سے جنت مانگنا اور ہر یزید وقت سے کہتی ہے یہی کربلا تجھ میں حمد ہے تو آ آسگر سے بیعت مانگنا اے اے کیا بات ہے چنیوٹ والو بھائی کیا اب میں نے حسین سے بیعت کا تقاضی نہیں کیا میں نے یہ نہیں کہا بات سے مانگو علیہ السگر سے جو میری بات تک پہنچا ہے بولو حیدری بات ٹھیک ہے نا بجن میری ہر یزید وقت سے کہتی ہے یہی کربلا تجھ میں حمد ہے تو آ آسگر سے بیعت مانگنا آسگر سے بیعت مانگنا ایک کافی ہے میں چھوڑ کے آگے گیا ہوں اس نے پھر مجھے کھینچ لیے پیچھے آسگر کا اپنا دل ہے یہ اپنا ارادہ ہے میں چودہ محمد کا قائل نہیں ہوں میں کلونا محمد کا قائل ہوں جوڑے چوب کر گئے ہو تو اسی یہ دوبا ہوتا ہی چوب کر جو تو میں عقیدے سے ایک انچ پیچھے ہٹوں تو نسل کی خرابی بنتی ہے ایک جشن کے لیے میں شجرہ نہیں بھی گھڑ سکتا میں نے کہے کلونا محمد میں نے نہیں کہا بادشاہ مصطفیٰ نے فرمایا تھا اس میں کہیں پہ بھی چودہ کلاس نہیں ہے بادشاہ نے فرمایا ہمارا پہلا محمد درمیانا محمد آخری محمد ہم کل کے کل محمد مثلا کیا کہنا چاہ رہے ہیں فرماتے ہیں میں محمد علی محمد سیدہ محمد حسن محمد حسین محمد سجاد محمد باکر محمد صادق محمد قاضی محمد رضا محمد تقی محمد نقی محمد اسکری محمد 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 اس کے بعد زینب محمد قاسم محمد اکبر محمد اصغر محمد سکینہ محمد ہمارا قاسم محمد رکیہ محمد کنسون محمد میں ان سارے محمدوں کا قائل ہوس ہر اٹھا اگر تیرے کلیج اور سماعت میں برداشت ہے اصغر کا اپنا دل ہے یہ اپنا ارادہ ہے یہ حیدری وجود کا پورا خلاصہ ہے ایک لفظ میں رباب کے بیٹے کی شان سن اصغر علی کے لال کی نہجل بلاغہ ہے شاباش آپ مجھے لگا ہے نا میرے مالک علیہ اصغر کے نوکر بیٹھے ہوئے جس کی زمان اصغر کی دین ہے بولو حیدری کیا بات ہے کیا بات ہے یہ آئے آپ بولو حیدری اصغر کا اپنا دل ہے یہ اپنا ارادہ ہے یہ حیدری وجود کا پورا خلاصہ ہے ایک لفظ میں رباب کے بیٹے کی شان سن اصغر علی کے لال کی نہجل بلاغہ ہے دمارence علمدان ٹھائませ اس چھentes حیدری 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 حیدر عآہ حیدری ہائے حیدر میں بادشاہ ضرور پڑھ رہے ہوں تو پھر چلو اب آپ اللہ یہ میں نے صفحہ پلٹا ہے وچھو ہیں آدمی نکل مالک آپ کو سلامت رکھیں آجتے جی ہر پاسو ہی نیاز دی بارش ہو رہی آپ نے میرے مالک کا باس کا نام لیا ہے ایک بات کروں اور سبان اللہ سارے بولو حیدری پچھلے بھی بولو حیدری اجڑے کھڑے ہو تسی بھی بولو حیدری آگے چلوں پیچھے والے دوست بھی اگر دائیں بائیں دیکھنا چھوڑیں گے تو میں بسم اللہ کروں چلے بذرگوں نے کہا چل آپ نے میرے مالک عباس کا نام لیا ہے دی بھی علمدار چلو میں دونوں کو ساتھ ملا کے ایک بات کرتا ہوں فکرِ یزیدِ نحس کو بیعاس کر دیا اب آپ توجہ نہیں کریں گے تو میں کیسے پڑھوں گا ہاں جی فکرِ فکرِ جنہیں کہ تُسی بھی آخ دینے نہیں کروں تو میں ویٹس ایپ بھی کر سکنا ہے میں انتہ سارے ہیں کہ انہوں داد چاہیے دیئے فکرِ یزیدِ نحس کو شاید اس وقت پاکستان کی سینئر ترین شخصیت ہمارے علاقے کا مان ہیں فقر ہیں ناز ہیں قبلہ شفقت محسن قازمی صاحب میں یہ کہوں کہ ہمارے باپ کی جگہ پہ ہیں تو یہ غلط ہے کیونکہ میں یہ کہوں کہ ہمارے دادا کی جگہ ہیں تو ٹھیک ہے مالک قائم بادشاہ کے ظہور تک سے تندرستی والی لمبی زندگی عطا فرمائے باجی بات کھالی اصغر ایک چارمیسرے نظر کر رہا ہوں فکرِ یزیدِ نحس کو بیاس کر دیا فکرِ یزیدِ نحس کو بیاس کر دیا میراجِ تشنگی کو بہت پاس کر دیا امِ رباب تیری کرم گود کو سلام اصغر کو چھ مہینے میں عباس کر دیا جس کا ہاتھ نہیں اٹھا میں تو شفا کی دعائی کر سکتا ہوں اس کے لئے اور کیا کروں فکرِ یزیدِ نحس کو بیاس کر دیا میراجِ تشنگی کو بہت پاس کر دیا امِ رباب تیری کرم گود کو سلام اصغر کو چھ مہینے میں باجی میری مجال ہزار میری کوئی حصیت نہیں ہے کل رات جشن تھا گوجرا فیصل آباد وہاں ایک چارمیسرے میں نے پڑے اور آپ کی دعا سے باجی آپ کا بیٹا پوتا جو بھی کہیں ٹھیک ہے میں چوتھے مصر اکبت کھڑا رہا ہوں انتظار کرتا رہا ہوں کہ ماتمیہ دے ہاتھ تھلے ہونے نہ دی آواز کھتے تھلے ہووے تو میں کوئی اگلی گل کر رہا ہوں آخری چار مصرے اور ایک منقبت بادشاہ کی اس کے پانچ شعر اور سلام کر رہا ہوں ملک خاک شفا میں اصغر کو ملک کربلا میں ملک خاک شفا میں اصغر کو سارے انوار نور کہتے ہیں ملک خاک شف ایک لفظ ہے وہ ہمارے معاشرے میں اتنا استعمال ہوتا ہے کہ مجھے اس کا لفظ بتا کے ترجمہ بتا کے دات چاہیے تو پھر بلک کھلنے چاہیے ملک خاک شفا میں اصغر کو سارے انوار نور کہتے ہیں اور پیاس پہ بات ہو رہی ہو اگر اس کو غازی حضور کہتے ہیں بسم اللہ ملک آپ کو سلامت رکھیں آباد رہی ہے میں بالکل بھی باجی کو زیادہ زحمت دینا نہیں چاہ رہا پانچ سے چھے شعر یہ بھی سلام میں نے کر لی ملک پہ شروع کیے جی جسم اسلام پہ جسم اسلام پہ بیعت کے جو خنجر نکلے ہون سڑا ہو کیوں میں پڑا تو اسے مصرے دی تراشتے ہی غور نہیں کی تھا جسم اسلام پہ بیعت کے جو خنجر نکلے نکلے ردیف ہے خنجر کے ساتھ کافی ہے خنجر کافی ہے اس کے ساتھ سے لفظ آپ نے ڈھونڈ دے بھی آنا دعا بھی کرتے آنا جسم اسلام پہ بیعت کے جو خنجر نکلے باجی اتنے مجمع میں پانچ بندے تو بولے میں مصرہ پڑتا ہوں ویسے بھی خود بھی فقیر ہیں فقراء کی اولاد ہیں ایک درہ بھوک ماریے پانچ سات بندے تو بول پڑا جسم اسلام پہ بیعت کے جو خنجر نکلے ڈھال بن کر سرے میدانی اصغر نکلے بھائی کیا بات ہے یہ تو ستر اسی فیصد مجمع بول پڑا ہے کیا بات ہے پیچھے والے بھی ہمارے ساتھ ہی ہیں پیچھے اور کو پپڑتا ہے جسم اسلام پہ بیعت کے جو خنجر نکلے جسم اسلام پہ بیعت کے جو خنجر نکلے جسم اسلام پہ بیعت کے جو خنجر نکلے داکر کہتے ہیں جڑا نہیں بولے آپ گونگا ہونا ہے جڑا نہیں بولے آپ شہلہ گونگا ہوئے میں شیر پڑھ رہا ہوں میں کہوں گونگا لے کیا اور نہ بولے تو پھر میں مالک دیکھ اہبارن سجدہ کوئی نہیں کیتا جسم اسلام پہ بیعت کے جو خنجر نکلے ڈھال بن کر سرے میدان علی اصغر نکلے اور کھا گئے شام کے کتے کھا گئے شام کے کتے کھا گئے شام کے کتے سبھی ہرمل کا وجود کھا گئے شام کے کتے سبھی ہرمل کا وجود جھولے شبیر کے فرزند کے گھر گھر نکلے کیا بات ہے کیا بات ہے میں مالک کے نوکروں سے بات کر رہا ہوں بولو علی لالکہ لالدارہ